اسلام علیکم لیوز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی قیمتی ترین خبروں کے ساتھ جن لیوز کو وقت کی سائنس میں دلچسپی ہے ان کے لیے یہ ہفتوں کی اس ہفتے کی خبریں بہت اندھا میں نے کوشش اور وعدہ کیا تھا کہ اس ہفتے تین میجر جو چینجز ہیں اس کے بارے میں آپ کو رائے دوں گا جب میں نے کیلکولیشنز کریں تو یہ ہفتہ نو فروری سے سولہ فروری تک کب بنتا ہے جبکہ جو تیسری چینج ہے وہ ستنہ فروری کو آئے گی لہٰذا اس ہفتے دو خبریں سناتا ہوں امپورٹنٹ بہت ہیں اگلے ہفتے بھی پھر دو خبریں ہوں گی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگلے ایک دو ہفتوں تک کے لیے بہت چینجز ہیں ان چینجز کو ضرور ریڈ کریے زیادہ تر شارٹ ٹرم پلانٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور شارٹ ٹرم پلانٹ کی چینجز تیزی سے آتی ہیں اگر آپ ریڈی ہوں تو انہیں گراب کر سکتے ہیں اگر آپ ریڈی ہوں اور اچھی ہوں تو انہیں حاصل کر سکتے ہیں اگر بری ہوں تو ان سے بچا جا سکتا ہے آئیں گی بہت تیزی سے جیسے پہلی چینج نو فروری کو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہاؤس آف پرسنیلٹی ہاؤس آف نیچر ہاؤس آف یور سکلز ہاؤس آف یور لائف سٹائل اس میں فل مون اس مہینے کا ہونے جا رہا ہے فرسٹ ہاؤس پورا چاند آپ کے جذبات میکسیمم ہوں گے اس پورے مہینے میں آپ نے اتنے اپنے اندر چینج نہیں محسوس کی ہوگی جتنی آپ نو دس اور گیارہ تاریخ کو محسوس کریں گے ڈیلز بنانے میں دل لگے گا اپنے اندر تبدیلیاں لانے میں دل لگے گا اپنے اندر بناو سنگار کرنے میں بیوٹی لونگ نیچر میں جذبات کے عوض ریلیشنز بنانے میں ریلیشنشپ کی ڈیوٹیز روحانی ٹائپ کی جو خوشیاں ہوتی ہیں جو اتمنان ہوتا ہے یا ایجنڈا ہوتا ہے وہ بھی فل مون نائٹ پر مون لائٹ کی وجہ سے میکسیمم ہو جاتا ہے آپ کی وہ ویکنسز جس کی وجہ سے آپ اکتائے رہتے ہیں ایریٹرنگ رہتے ہیں مس بیہیو کرتے ہیں وہ بھی سیٹل ہوتا تھا اگر پہلے گھر میں پورا چاند ہو صرف پہلے گھر کے ایڈوانٹیج تو دے گئی دے گا وہ تو میکسیمم ہوں گے لیکن کیونکہ وہ آپ کی ذات پر آپ کی روح پر ایڈوانٹیج آ رہے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں جس فیلڈ آف لائف میں آپ پرفارم کر رہے ہوں اس نے ہسے 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 ہوسے ہوتا تھا ہسے ہسے ہوں ہسے ہوسے 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 ہسے ہوسے کسیمہ ہوسے ہوسے لائف میں اسی ایشتر ہیں سو و سب میں یہ فورس آف لائف یہ ایموشنل کیفیت یہ جوک روح کچھ کچھ شخصے تک لیکن میکسیمم ڈیویلپمنٹ ذات میں آتی ہے فرسٹ ہاؤس ہے جو نیچرل اپلیٹیز نیچرل جو اسکلز ہیں اس کی ڈیویلپمنٹ کی طرف جاتا ہے اس دوران برے یا کمزور رویے بھی ریکاور کیے جا سکتے ہیں آپ کو عادت ہے کہ آپ کسی سرٹن انداز سے بات کرتے ہیں اور آپ اس سے چھٹکارہ چاہتے ہیں اور حاصل ہو نہیں پا رہا تو فل مون نائٹس پر اسپیچلی وین فل مون ان فرسٹ ہاؤس تو آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو آپ کی انر ایبیلٹیز اور آپ کا مائنڈ وہ میسج جلدی قبول کر جائے گا کیونکہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی نئی طاقت نیا جذبہ موجود ہوتا ہے تو یہ پہلی خبر تھی اس ہفتے کی جو ہفتے کے پہلے ہی دن آ جائے گی نو فروری کو اور پھر سوہ دو دن تک سسٹین کرے گی اور اس دوران آپ خوب انجوائے کریں گے آپ کی طبیعت میں بھی جو ایک پلیجر لیول ہے وہ بھی انہینس ہو جائے گا اور آپ کا لف لائف بھی سٹرونگ ہوگی تو یہ سب چیزیں جو دوسری خبر ہے وہ اس ہفتے کے پھر انڈ پر ہے سولہ تاریک کو مارس آپ کے ہاں سکسٹ ہاؤس میں آ جائے گا سکسٹ ہاؤس میں مارس اکیلا نہیں ہے سیٹن اور جوپیٹر آپ کے ہاں سکسٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور مارس چھٹے گھر میں بہت اچھا تمام وہ امراض جو آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کے ساتھ چپک گئے تھے اور ہٹ نہیں رہے تھے مارس تقریباً ہر دو سال کے بعد ایک دفعہ چھٹے گھر میں آتا ہے جب یہ چھٹے گھر میں آتا ہے تو فیزیکل ڈسٹربنسز ویکنسز یا پھر سنسٹیوٹیز انہیں ریکاور کر دیتا سو یو آر اگین اسے کیا کہہ سکتا ہے ٹیون ہو جائیں گے اورگن پرفارمنسز سٹیبل اگر ریکاوریبل ہے اگر میڈیکلی وہ بہت ہی سکنس ہے تو ہو سکتا ہے کہ نہ کرے لیکن اگر ریکاوریبل ہے تو مارس کی سپورٹ آپ کے اندر ایسی امیونٹی لیول جنریٹ کرے گی کہ وہ تمام امراض ریکاوریبل ہے ریکاور ہو جائیں گے یا ریکاور ہونا شروع ہو جائیں گے یا میڈیسنز پراپر ایفیکٹ اثر کرنے لگیں گی اور اگر آپ کو کسی سرٹن ٹریٹمنٹ کے لیے ڈسیجن لینا ہے اور آپ اپنے گولڈن ٹائم کا انتظار کر رہے تھے تو یہ گولڈن ٹائم سولہ فروری سے شروع ہو جائے گا آپ جسمانی امراض بیوٹی فیکیشن کے لیے میڈیکل ایڈ لینا یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا آپ کر سکتے ہیں اور ہجرت کرنے کے لیے اگر کوئی پلان بنا رہے تھے گورمنٹ سے ڈیلز بنانے کے لیے اگر کوئی پلان بنا رہے تھے بوسز کے ساتھ بات کرنے کے لیے اگر کوئی پلان بنا رہے تھے تو یہ بالکل ہے جب بریوری آپ بہت دومین ایڈا سکلز آپ بہت دومینیٹنگ انداز سے اپنے سینئرز اپنے اس سے بڑے لوگوں سے آرام سے بات کر سکیں گے اور منوانے کی شرعہ یا اپنی فتح کے ساتھ لوٹیں گے اس کے بھی چانس بہاں بنے ہوئے یہ اس ہفتے کی خبریں تھیں فرمون that is the force of emotions the force of life and fuel toward your relations and fuel toward your abilities یہ مارس کی وجہ سے آجائے گا اور ان دونوں کمبینیشن سے یہ ہفتہ کافی مسروف گزرنے والا ہے اور اس مسروفیت میں زیادہ کامیابی ہے زیادہ سکھ ہے زیادہ پیس ہے so آپ انجوائے کریے but اگلے ہفتے پہلے ہی دن مرکری ریٹو گریڈ ہوگا تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا and you know مرکری ریٹو گریشن that means وہ کمزور ہے اور اس کی وجہ سے کچھ پرابلس آئیں گی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اور بڑی خبر کیا ہے as a new اگلے ہفتے تقریباً انیس ساری کو آپ کا رولنگ پلانٹ بھی اپنے اس سال کے نیکسٹ پڑاؤ پر نیکسٹ اسٹیشن پر موف کر جائے گا اور اپنا فیول کا موڈ بدل دے گا اس وقت آپ کا سن جو ہے سیونتھ ہاؤس میں ہے so let's see اگلے ہفتے کس ہاؤس میں جاتا ہے اور آپ کی ذات پر کیا اثر دالتا ہے تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا clue میں نے اس ہفتے دے دیا اور مرکری کی ریٹو گریشن کی وجہ سے اگر ڈاکومنٹیشن سولہ تاریخ سے پہلے پہلے سترہ تاریخ سے پہلے پہلے چل لی جائے تو فائدہ مند ہے اگلے ہفتے اچھی خبر سنانے والا نہیں ہو اگلے ہفتے کی خبریں miss مت کریے گا یہاں تک معلومات تھیں لیوز امید کرتا ہوں کہ ان معلومات سے آپ اپنی زندگی میں وقت کی سائنس کو صحیح اندازت سمجھے ہوں گے جو اچھی چیزیں ہیں مارس کی عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہیں انہیں خوب آپ گراب کریں گے یہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ بول چکا ہوں آئے تھوڑی سی آپ سے بات اگر میں بڑھا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عزت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا پڑتی ہیں تو ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ عزت کمانا پڑتی ہے افت میں نہیں ملتی پیسے بھی کمانا پڑتے ہیں صحت بھی کمانا پڑتی ہے کمانا مطلب آپ کو اس کو کوشش کرنے پڑتی ہے بیٹھے بٹھائے نہیں صحت ہو عزت ہو شہرت ہو کمانا پڑتی سو اس وقت بہترین موسم چل رہا ہے پلانٹس اچھی فرم میں ہیں سکلز غیر معمولی ہیں لیو اب کیا اور چاہتے ہیں کیا اور دیا جائے میکسیمم جو ہول سکل 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 میں سب پلانٹس کو تھوڑی مجسر ہے آپ کو یک دم مطلب ورنس آپ کو سب مجسر ہے تو اب آپ آگے بڑھیں اگر اس کے باوجود کوئی لیو ایسا ہے کہ اس کی شکایات بڑھ رہی ہیں وہ اپنی لائف میں سٹرگلنگ ہے نہ وہ ریسپیکٹ میں جوہر دکھا پا رہے ہیں نہ وہ صحت اور تندرستی حاصل کر پا رہے ہیں نہ کیریئر سیکٹر پہ کوئی اچیومنٹ سو رہی ہیں نہ فیم اینڈ نیم بنا پا رہے ہیں نہ اپنی ذمہ داریاں نبا پا رہے ہیں نہ شخصیت ہی دنب ہو رہی ہے نہ مچورٹی لیول ہی اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہ کہیں اٹک گئے ہیں یا سادے لفظوں میں وہ سکنس ہے مرض ہے کوئی اس مرض کو ڈائیگنوز کرانے کے لیے در رائٹ سائنسز اور اس کے لیے انڈویجول چارٹ بنانا زیادہ اچھا رہتا اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں گے تو انفرادی نویت کی کیلکولیشنز ہو پائیں گی اور آپ کی پریشانی کی مین کاؤزز چیک ہو پائیں گی یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ اوورال ہے سب ہی سٹورجر جو بیان کرتے ہیں یہ انفرادی ذائچہ نہیں ہوتا یہ اوورویو ہے یہاں سے کلو لینے ہوتے ہیں اور پھر انفرادی جو ابلیٹیز ہیں ان کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی اچھے اور بڑے کامیابی اور ناکامی کے سیزنز کو پہچھان پائیں امید ہے آپ سمجھیں گے اب ریمیڈیز رہ گئیں اگر کوئی سکھ باوجود پرابلم میں ہے تو پھر اس کے پاس دو تین چوائسز ہیں ان تین چوائسز میں سے کوئی ایک سٹون پہنے تو اس کو ایسی سپورٹ جس سے وہ اکیلے نہیں لڑ پا رہے تھے چیزوں سے تو یہ سپورٹ ان کو لڑنے میں ایز اٹول آف سکسس سپورٹ کرے گی وہ تین چیزیں ہیں ایک تو آپ رو بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ کوئی اچیومنٹس کرتے ہیں اور وہ اچیومنٹ ٹکتی نہیں ہے ہاتھ میں تو پھر رو بھی پہنیں اگر آپ کے ڈیسیجنز لینے میں کمی ہیں کہ آپ سب چیزیں ہیں اگر آپ رائٹ ٹائم پر ڈیسیجنز لے لیتے تو کامیاب ہو جاتے ہیں تو لیک آف ڈیسیجنز کا ایشو ہے تو پھر ایمرل پہنیں اور اگر یہ دونوں ہی ایشو ہیں تو پھر دائمینڈ اگر پہنیں تو ایک کیرٹ کا سالٹیر پہنیں رو بھی پہنیں تو آٹھ کیرٹ کا ایمرل پہنیں تو آٹھ کیرٹ کا عمر پچیس سال سے چالیس سال کا میں اکثر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ زیادہ تر عملی زندگی پچیس سال سے چالیس سال کے درمیان ہوتی ہے اور اس وقت آپ کو آٹھ کیرٹ ویٹ کا سٹون زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے ساتھ میں سورہ شمس پڑھیں دن میں اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آئیت تیرہ دفعہ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھنے یا رات میں بھی پڑھی جا سکتے اس سے بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے وائٹ کلر آپ کا لکی کلر ہے سنگل ڈیجٹ نمبر ون is your لکی ڈیجٹ and سنڈے اتوار کا دن آپ کا لکی دن ہے اگر کام اس دوران کیے جائے تو یہاں سے بھی آپ کو کچھ سپورٹ مل جائے گی but otherwise لیوز اتنے طاقتور ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں میں کہ اگر وہ یہ یکم تاریخ کو کام نہ بھی شروع کریں یا سنڈے کو نہ بھی شروع کریں تب بھی ان کی سٹرنس اتنی ہے کہ وہ کام شروع کر کے پروف اس کام کے اہل ہیں وہ اس کام کو کر سکتے ہیں میں نے لیوز کو بہت سٹڈی کیا ہے مرد اور خواتین ایکوالی پرفارن کرتی ہیں and they have ideal skills اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہئے پتہ ہی نہیں ہوتا شکر کیسے ادا کریں گے کسی چیز کا اندازہ ہو تو بندہ شکر ادا کریں سو یہ پہچانے اپنی صلاحیتوں کو اور پھر اس کو کامجابی کی طرف ڈائیوٹ کریں ویڈیو لمبی ہو گئی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اگلے ہفتے Retrogration of Mercury and Sun کا house change کرنا پوری تفصیل سے بیان کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افضائی ہو جاتی اگلے ہفتے تک کے لئے اللہ نے کے بعد موسیقی